نمشکر دوستو دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم مکس بیج کیسے بناتے ہیں مکس بیج بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑتا تو دوستو آج ہم بنائیں گے مکس بیج مکس بیج کیسے بناتے ہیں اس میں ہم بنا رہے ہیں مشروع کو کٹیں گے تھوڑا ہم نے ہرے چنے لیا ہے ہرے مطر اس کو کٹیں گے ساتھ میں گاجر کٹیں گے سب اس نے دھیان سے دیکھنا ہے تو دوستو مشروع کو سب سے پہلے ہم چھوٹا چھوٹا کٹ دیتے ہیں اسے یہ کیونکہ جتنا بڑا آپ کٹ ہوگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشروع ہماری گل تو جاتی ہے مگر اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے کٹنے سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے موہ میں جلدی سے آرام سے آجاتے ہیں اور اچھی طرح سے گل جاتا ہے تو دوستو جو سردی میں سبجی بنائی آتی ہے وہ آپ کی رات کو بھی ہو جاتی ہے اور سویرے تک دوپہر تک چلی آتی ہے یا تو آپ اس کو فریج میں لگا سکتے ہیں اگر زیادہ سبجی بن گئی ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیانک نہیں ہے کہ جب آپ مشروع کٹ رہے ہیں تو سڑھی نہ ہو کیونکہ جب گلی مشروع ہوتی ہے مشروع بیسے کیڑا تو نہیں پڑتا مگر پھر بھی کیا ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور دھیانکنے کے چھوٹا چھوٹا یہ نا مشروع آپ کی پک گئی ہو اور آپ بنا رہے تو پھر اس کا بھی ٹیسٹ اچھا نہیں آگا مشروع ہمیشہ دیکھ کر لے کیونکہ جاتر جو مارکٹ میں لوگ بیچی تھے وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو خراب چیز ہے وہ بھی کیونکہ تو سبھی بھی کسی کے بھروسے پر کوئی بھی چیز نہ لے کیونکہ آج کے لوگیاں کرتے ہیں جو بھی دیتے ہیں وہ سب سے پہلے خرابی چیز نکالتے ہیں اوپر دو دن رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھنے میں اور نہیں چل پاتا جیدہ بلکل سڑا ہوا تو ایسا نہ کریں اب دوستو ہم مٹر ہری مٹر اس کو چلیں گے تو اس کو ڈالیں گے اس کے اندر اس کے دانے اس کے بعد ہم گاجر ڈالیں گے دوستو یہ دیسی سٹائل میں بناتے ہیں کیونکہ آپ جو دھابے کے اوپر کھاتے ہیں اس کے اندر مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے کیا تھا کہ آپ کیا پیٹ کھرا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کبھی آپ ڈھابے پر کھا یا کھا کراتے ہیں اور آپ کے جو آپ نے جو کھایا ہوتا ہے اس میں آپ کے پیٹ گیس بن جاتی ہے تو پیٹ گیس بننے سے ایک تو پرولم ہو گئے آپ کو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہمارے شریر میں بھی نقصان پہنچاتا ہے کے بعد ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں کے بعد پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈھابے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ گلہ سڑا اس میں ڈال دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کھا رہا ہے کیونکہ ان کو پیسے سے مطلب ہوئے آپ ہم گھر میں بناتے ہیں تو ہمیں پیسے سے مطلب ہوئے ہمیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا کیسا ہے اور اچھا ہے ساف ہے تو اب ہم کٹیں گے گاجر اب ہم پہلے گاجر کو چھیلیں گے اس کے لئے آپ الگ برتن لیں یہ نہ ہو کہ آپ نے جس کے اندر ڈالا اسی کے اندر چھیلیں سٹارٹ گیا تو خراب ہوئی آگا تو اس لئے آپ یہ چیز دھیان رکھیں جیسے نیچے ہے پہلے اس سمان کو ہٹا لیں اس کے بعد آپ پھر اس کو آرام سے چھیلیں گاجر بھی آپ دیکھ کر لیں کیونکہ گاجر بھی جو ہوتی ہے کافی لوگ خراب چیزیں دیتے ہیں تو اس لئے دھیان رکھیں سفائی کا میشہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ کھانے کا مجھا تب ہی آتا ہے جب آپ اس کو سفائی سے بنا ہوئے دوستو گاجر جو کھانے مہتی ہے کہ گاجر سے ہمارا ایک تو خون بڑھتا ہے اگر آپ کچھ گاجر کھاتے ہو تو بھی اچھا ہے اگر مٹر ہرے کھاتے ہو تو جن کی روشنی کمجور ہوتی ہے تو ان کے لئے اچھا ہوتا ہے مٹر خراب مٹر اور ساتھ میں مشروم کھاتے ہیں تو دوستو یہ جو آئٹم ہے یہ جو چیز بننے جا رہے ہیں یہ چیز آپ کے لئے ہنڈر پرسنٹ کسی دیسی گھی سے کم نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہر چیز ہر مشرن ہے ہر بیٹامین ہوتے ہیں تو اس لئے آپ ہر چیزوں کی سبجیاں جرور کھائیں کیونکہ سبجی ہری سبجی کھانے سے ایک تو آپ ہمیشہ فٹ رہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اور جو شریر کی ڈائیٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے دوستو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو کیا کرتے ہیں کہ گاجر لاتے ہیں تو گاجر کے اپر آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی بڑی جڑے ہوتی ہیں اور دھول لگی ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے دھولیں کیونکہ دھول جو ہوتی ہے ہماری سبجی کے اندر کرکل پیدا کرتی ہے دھول کے کن جو جاتے نہیں ہیں تو اس لئے دھیان رکھیں اب اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے پیس کٹنے ہیں نہ کی بڑے بڑے کیونکہ گاجر ہے گاجر جو چھوٹی کٹی جاتی ہے تو دوستو ہاری سبجی کھانے کا مشاہ گاجر مولی یہ چیزیں جوتی ہیں شلگم آپ ان کو بنانے سے زیادہ آپ ہاری چیز بیسے کھائیں تو آپ کے لئے بہت فائد مند ہے سبجی میں تو آپ کھاتے ہیں مگر آپ کو بیسے بھی کھانا اچھا ہوتا ہے اور دھیان رکھیں کہ جو اس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کریں یہ گل جائے اور جو بوڑی گاجر ہوتی ہے جیسے جس کے اندر ہماری یہ چاکو نہیں جاتا ہے تو بوڑی نہ بنائیں کیونکہ وہ گلے گئے نہیں تو سبجی آپ کی سواد نہیں بنے گی تو دوستو اب ہم کٹ لیتے ہیں تڑکہ تو سب سے پہلے ہم دڑکے میں پیاج ڈالتے ہیں تو دوستو جو پیاج سڑا ہوا تھا وہ نہیں کھانا چاہیے ہمیشہ کیونکہ سڑے ہوئے پیاج سے کہتے ہیں کہ کینسر ہوتا ہے تو اس لئے آپ سڑے پیاج کا یوز نہ کریں کیونکہ جو پیاج خراب ہو گیا جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر وہ کالا پھر جاتا ہے تو اس چیز کو نہ کھائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ سڑا ہوا پیاج ہمارے لئے بڑا نقصان جائی ہوتا ہے تو اس لئے اس کو آپ پھیک دیں ایک تو پیاج کو کیڑا نہیں لگتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے تو وہ کسی لائکی نہیں ہوتا ہے کھانے کے تو اس لئے اس کو چھوڑ دیں یہ ہر ہی مرچ ہے تو میں لال مرچ نہیں ڈالتا ہوں تو ہم ہر ہی مرچ ڈالتا ہوں تو ہر ہی مرچ ہم کٹ لیتے ہیں اگر آپ ہرہ دھنیا ہے تو ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں مگر اس میں ڈالنے کے جورتے ہیں میں بعد میں ڈالتے ہیں وہاں اور ایک چیز کا یہ بھی دھیانہ کریں جب آپ دھابے پر کھاتے ہیں تو آپ کو ساتھ میں یہ بھی کھلا دیتے ہیں تو اس لئے اس کو نیچے سے کٹیں کیونکہ نیچے سے پیا جا جائے اوپر کا جو ہوتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے چھوڑے چھوڑے پیس کر کے کٹیں یہ تو ہو گیا ہمارا تڑکہ اگر آپ کے پاس لحسن ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بیسے میں لحسن یوز نہیں کرتا ہوں میں کھاتا نہیں ہوں لحسن فائدہ مند ہوتا ہے مگر کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں تو اب ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں سب سے پہلے سبجی کو دھوئیں گے اس کے بعد کریں گے تو دوستو ہم سبجی کو دھو لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں ہم دھو رہے ہیں تو اس کے اندر ہم سبجی ڈال دیتے ہیں یہ پانی سے اچھی طرح ساف کر لینا ہے ایک وارث کا پانی پھر سے نکال دینا ہے اچھی کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر مٹی بلکل نہیں رہنی چاہیے دوستو آج آپ سکھ رہے ہیں مکس بیچ کیسے بنے جاتی ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی اور سبجی ہے تو آپ کو بھی کٹ کر ٹا سکتے ہیں اچھی طرح سہی لانا ہے پانی کھلا ڈالنا جیس سے بلکل ساپ ہو جائے دھول مٹی بلکل نہیں رہنی چاہیے اور اس پانی کو پھینکنے پھر سے اس میں پانی ڈالنا ہے تو دوستو آگا ہم گیس کو جلا لیتے ہیں اس کے بعد کڑائی رکھیں گے اوپر تیل ڈالیں گے سرسو کا تیل کیونکہ سرسو کا تیل ہی کھانا چاہیے یہ جو آپ ریفائنڈ کھاتے ہیں ریفائنڈ سے کبھی بیماری ہوتی ہے سرسو کا تیل ہی یوز کرے گا اگر کھرک ہے تو گھرکا تھوڑا تیل کی ماترہ زیادہ ڈالیں جس سے ہماری جو سبچیہ زیادہ ہے تو جلدی ہو جائیں اب تیل کو گرم ہونے دن ہے جب تک تیل گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سوکھا دھنیا ڈال دیں تھوڑا سا سوکھا دھنیا اس کو چکلے پر پیچھ لینا تھوڑا تیل ہمارا جو گرم ہو گیا اس میں ہم ڈالیں گے تھنیا تو دوستو چٹکی پر ہم نے اس میں وہ ڈال دیا ہے جیرہ تو کچھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کالی میچ جب تک یہ بھن نہ جائے تب تک اپنے اس میں ڈال نا نہیں ہے تھوڑا سا لگ رہا ہے کال آگے جڑنا نہیں دے لیں اب سے دیتے ہیں کال آگے جیرہ کال آگے جیرہ اب ہل کے دامی نی کال آگے جیرہ کال آگے جیرہ اور سمجی کے حساب سے نم گتاب ہے نہ زیارiin co میٹا کر مکشا رو یا اگر تمہٹا ہے تو تمہٹا میں کھنے بینہ تمہٹا سے گناہ رہے ہیں یہ دیکھ سٹایر میں بل دی ہے اب اس میں اپنے سب جگا دیں جو اپنے مکسر ہے جنائی ہے پھر اس کو جگا دیں دوستو اس میں ہلتی کم لگتا ہے تو ہلتی ڈالیں پھر اس میں ہلتی کم لگتا ہے پھر اس میں ہلتی کم لگتا ہے ہلتی میں ڈال دی ہیں اب یہ مکسر ہے اب کم لگتا ہے ہم ڈھککا نہ پھر اس کے اوپر اور اس کو ڈھاپ دینا ہے وہ گیس سٹیج کر لینی ہے جب تک یہ پوری پک نہ جائے کھا کر چیک کرنا ہے تب ہی اس کے بعد دیکھنا ہے تو دوستو آج آپ لوگ نے دیکھا کی کیسے ہم مکس بیچ بناتے ہیں تو دوستو کافی ایزی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو جرور لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت ب XVIII possible